یہ بڑی خبار ارجن گنج پہ حادثہ ہوا ہے تصویریں سب سے پہلے ہم نیوز ایٹین درشکوں تک پہنچا رہا ہے یہ ایکسکلیوزیف تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ارجن گنج پہ حادثہ ہوا ہے یہ ہم تصویریں اس وقت دکھا رہے ہیں سلا پولیس کی ڈیمو جیپ کتے سے ٹھکرائی ہے جس کے چلتے یہ آہ پر یہ حادثہ ہوا ہے سی ایم کی فلیٹ سے آگے چل رہی تھی یہ ڈیمو جیپ وہاں پر اور یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلیوزیف تصویریں کئی پولیس کارمی اس میں غائل ہوئے ہیں ان کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کئی گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہوئے گیارہے لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں یہ تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلیوزیف تصویریں پولیس کے ادھکاری موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ڈی جی پی موقع پر پہنچ گئے ہیں پرشاند کمار ساتھ کی ساتھ پرمکس جبگری سنجے پرساد بھی موقع پار پہنچے ہوئے ہیں اور بھی پولیس ادھکاری اس وقت موقع پار پہنچے ہوئے ہیں لکھنو سے اس وقت کی بڑی خبار ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور باتشیت کرنے کے لئے ہمارے سباتہ رشب منی ہمارے ساتھ فون لائن پہ رشب کیا جانکاری آپ کو مل پا رہے گے اور فلحال کیا استطیق اس وقت موقع پار ہے دیکھیں یہ شام کا حادثہ ہے اردنگن جلاکے میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے سی ایم کی فلیٹ کے آگے گلا پولیس کے کے ڈیمو جیپ چلتی ہے بتاتے ہیں اس کے راستے میں کتا آگیا جس کی وجہ سے وہ جیپ سلک کنارے کھڑے کئی وانوں سے ٹکر آئی ہے سلک کنارے کچھ لوگ کھڑے تھے ان کو بھی ٹکر لگی ہے اس پورے حادثے میں جو اپ ڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق قریب دف گھائل آپ بتا جا رہے ہیں جس میں پارٹ پولیس کرمی بھی شامل ہیں ایک کی حالت اس میں گمبیر بتای جا رہی گھائلوں میں وہ بچے بھی ہیں جن کے سر میں چھوٹ لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس کے مطابق ایک پولیس کرمی کی حالت اور ایک جنتہ کا جو بیقتی ہے اس کی حالت میں تھوڑی وہ گمبیر ان کو بتایا جا رہا ہے باقی سبھی لوگ خطرے سے باہر ہیں اور سامانے وہ چھوٹ ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی پی اور پروکسٹیف گریہی بھی تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ہم کی وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں جی بالکل سبھی گھائلوں کو سیویل اسپتال میں برتی کرا دیا گیا ہے پولیس پرشاہ سن کے جو سینئر افسر ہیں ڈی جی پی پرشانت کمار جو پرمکسٹیف گریہ سنجاب پرساد لٹنوں کے پولیس کمیشنر ایس بی شیرٹ کر جوائنٹ سی پی اوپین ردوال سارے ورشتہ دکاری موقع پر موجود ہیں اور جو بہتر سے بہتر وہاں پر میڈیکل ایڈ ہو سکتی ہے وہ ان کو دلوائی جا رہی ہے اس کو ایشیور کرانے کے لیے شاہسن سرکار کے سبھی سینئر افسر وہاں پر موجود ہیں کہ بہتر سے بہتر سب کچھ قصصہ سوڑا ہے وہاں پر دی جا سکیں کتنی گاڑیاں کافلے میں تھیں وہاں پر اور بتایا جا رہا ہے کہ فلیٹ کے آگے یہ ڈیمو جیپ چل رہی تھی جی ہاں سی ایم کی فلیٹ سے آگے ایک جلا پولیس کی جیپ چلتی ہے جس کو ڈیمو جیپ کہا جاتا ہے ٹاٹا سومو کا رہی تھی یہ سب سے آگے چل رہی تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ ارجنگن جلا کے میں اچانک ایک کتہ سامنے آ گیا اور اس کو بچانے کے چلتے اس کو ٹکراتے ہوئے یہ جیپ سلک کنارے کھڑی کئی وہانوں سے ٹکر آئی ہے سلک پر کچھ لوگ کنارے کھڑے تھے ان کو بھی ٹکر لگی ہے قریب دس لوگ اس میں گائل ہیں جس میں پانچ پولیس کرمی بتایا جا رہے ہیں فلالہ اسپتال میں کیا انتظامات کیے گئے ہیں وہاں پر اور کتنے لوگ کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے جو جانکاری اس کے مطابق دس لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جس میں پانچ پولیس کرمی ہیں اور چونکہ سرکار شاہسن کے سارے سینئر افسر اسپتال میں موجود ہیں لہٰذا سیویل اسپتال میں جو سب سے بہتر میٹیکل ایڈ ہے وہ ان سب کو وہاں پر آویلیبل کرائی جا رہی ہے اور یہ چیز ہے شیور کرائی جا رہی ہے کہ سب کو جلد سے جلد درست کیا جائے جو سی سی ٹی وی کا فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں جو فوٹیج آیا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ گاڑی تیز رفتار میں تھی سپیڈ میں تھی کیونکہ جس طریقے سے ٹکر گاڑی میں لگی ہے اس سی سی ٹی وی کے فوٹیج کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سپیڈ بھی شاید زیادہ تھی جی دیکھیں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے چونکہ جو آگے ڈیمو گاری چلتی اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے دیکھیں کہ کہاں تک کلیریٹی ہے لہٰذا وہ سپیڈ میں بھی ہوتی ہے اور عام طور پہ وہ روٹ کھالی بھی کروا لیا جاتا ہے لہٰذا اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ اچانک کتہ چونکہ ڈیمو جیت کے سامنے آ گیا اس کی وجہ سے یہ حافظہ ہوا ہے پولیس کا ایک ریکشن آیا باپ بڑے رہی ہے ہمارے ساتھ سنواتے ہیں درشکون کو پولیس کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ لگبک ساتھ پیتالیس کے لگبک کا سمیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اور یہ گھٹنا ستل جو ہے وہ اگر آپ سہید پت سے آتے ہیں تو ایماموں سے اتر کے ارجون گنج کی طرف مڑتے ہیں اور آگے مری ماتا کا مندر پڑتا ہے اس بیچ جو ہے تھوڑی سے مندر کے پہلے ہی ہوئی ہے اور جو گھٹنا کرم اس پرکار ہے جو مانین مکمتری جی کی فلیٹ چلتی ہے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے جیلا پولیس کے آگے گاڑیاں چلتی ہے انٹرسیپٹر اور انٹی ڈیمو کی گاڑیاں بھی چلتی ہے وہ آگے روٹ کلیر کراتی ہے تو سمبھوتہ بتایا جا رہا ہے جو اسطانی پوچھتا سے سمجھ میں آیا ہے کہ وہاں سڑک پر کوئی کتا ہے جو اچانک سے رستے پر آیا ہے یا اس کی باڈی پہلے سے پڑی تھی یہ ابھی کلیر نہیں ہے انٹرسیپٹر گاڑی اس کو کراس کرتی ہے انٹرسیپٹر دوارہ پیچھے کی گاڑیوں کو بھی بتایا جاتا ہے انٹرسیپٹر کے جسٹ پیچھے انٹی ڈیمو کی گاڑی تھی جو سومو گاڑی ہے یہ اس کے اوپر چڑ جاتی ہے اس کا ایک ٹائر جو ہے اس کے اوپر آتا ہے جس کے گاڑی ایمبیلنس ہو جاتی ہے اور سڑک کے دائنی اور مل کر کے پر بھی دو گاڑیاں اور پبلی کے جو لوگ تھے ان کو چپیٹ ملے لیتی ہے جس کرم میں یہ پورا گھٹنا کرم ہوا اور انجرڈ اور جو ستتی جو ہم لوگوں ابھی جانکاری ملی ہے پانچ پولیس کرمی اس میں گھائل ہوئے ہیں اس کے علاوہ لگبک چھے جو ہیں سیویلین ان کو ہی بتایا گیا کہ گھائل ہوئے ہیں ٹوٹل 11 کی جانکاری ملی ہے اور ان کو الگ الگ اسپتالوں بھیجا گیا تو رشب لگاتار باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے گئے رشب اپیند اگروال جوئنٹ سی پی اس پورے ماملے پر جانکاری دے رہے تھے اور بتا رہتے ہیں کہ سنکھیا گھائل ہوئے ہیں جی ہاں بلکل دیکھیں اس میں جو پبلک کے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں ایک جو چھٹیل ہیں ماملہ ماملہ تی ایم کی فریر سے جڑے ہوئے تھا لہذا جس کو خرونچ بھی آئی ہے اس کو بہتر سے بہتر میڈکلیٹ دینی کیلئے اسپتال میں برکی کرائے گیا ہے لہذا وہ سنکھیا دس سے بڑھ کر گیارہ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک کا جو اپ ڈیٹ ہے ان کو وہاں پر بہتر سے بہتر میڈکلیٹ پروائیڈ کرائے جا رہا ہے اور جو نیوز ایٹین اپنے درشکوں کو بتا رہا تھا کموویش وہی بات اپنے اندرگروال نے بھی اس کی پسٹی کی ہے کہ جو انٹی ٹیمو چیپ تھی وہ وہاں پر کسی کتے سے تکرائی ہے یا سنبھوتا وہ پہلے سہید سڑک پر شاید اس کا باڈی کتے کی پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ پبلک میں داہینے طرف سڑک کے انٹی ٹیمو چلی گئی ہے جیسا کہ ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جو موقع کی تصویریں ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے روڈ کو دیکھنے کے بعد کہ ارجون گنچ میں یہ ویسا علاقہ ہے جہاں پر کئی پرتستان ہیں آس پاس اور شام کا وقت ہوتا ہے تو زیادہ طور پر لوگ باہر روڈ پر موجود بھی رہتے ہیں کھڑے بھی رہتے ہیں جی ہاں بلکل دیکھیں یہ بازار والا علاقہ ہے گھر بھرا علاقہ ہے لیکن جب فلیٹ نکلتی ہے تو اس سے آگے انٹرسپٹر ہوتی ہے انٹرسپٹر کی ٹھیک پیچھے چکے انٹی ٹیمو گاڑی ہوتی ہے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سلک کو کھالی کرواتے ہوئے آگے نکلے اور جیسا خود اپین رکھوال بھی بتا رہے تھے کہ انٹرسپٹر نے وہ اس کتے کو پار کرتے ہوئے نکل گئی تھے آگے لیکن انٹی ٹیمو کی جو جیپ تھی وہ اس سے ٹکرا کر بازار کی طرف چلی گئی ہے سلک کے تہلی طرف جہاں پر دکانے ہیں لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں شنیوار کی شام ہے تو پبلک کے جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جیپ کی ٹکر سے گھائل ہوئے ہیں اور جو جیپ میں سوار پولیس کرنی سے وہ گھائل ہوئے ہیں کل ملاکے گیارہ لوگ جو بتایا جا رہے ہیں ان کو سیویر اسپتال میں ایمیٹ کر آیا گیا ہے اور بہتر سے بہتر ان لوگوں کو میڈکل ایٹ دلوائی جا رہی ہے بلکل شب مکہ منتری کی فلیٹ جس طریقے سے جاتی ہے اس سمیں پورا ایک سرکشہ کھیرا رہتا ہے اور آس پاس کے لوگ کو بھی وہاں سے پہلے ہی ہٹا دیا جاتا ہے ایسے میں کیا وہاں پر جس وقت حادثہ اوقت وہاں پر ستھانیے لوگ موجود تھے لیکن وہ سرک کے کنارے تھے وہاں پھر 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 جہاں پر دکانے بھی لگی ہوتی ہیں وہاں پر لوگ تھے سرک پر نہیں تھے لیکن سرک پر اینٹی ڈیمو جیپ سے چونکہ وہ کتے سے تکرائی ہے لہٰذا وہ جیپ سرک سے کنارے داہینی طرف جہاں پر کچھ دکانے بنی تھیں جہاں پر پپک کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ جیپ وہاں پر چلی گئی ہے اور سرک کنارے کھڑی بہانوں پر اس نے تکر ماری ہے اور جو سرک کنارے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے بھی تکرائی ہے تو اسی کے تکر میں جو قریب چھے سیویلینز ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اور پانچ پولیس کرمی جو اس اینٹی ڈیمو جیپ میں سوار تھے وہ گھائل ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے سرک تو پوری کھالی تھی چونکہ وہ پروٹوکال ہوتا ہے وہ ایس اوپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سڑک کھالی تھی لیکن یہ سڑک پر اچانک کتہ آنے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوئے ہیں فیلحال جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کتنے لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کیونکہ گیارہ لوگ بتایا جائے ہیں گھائل ہیں ان میں سے گمبیر روپ سے کتنے لوگ ہیں لیکن ابھی جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق ایک کی حالت گمبیر ہے پولیس کرمی کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اور جو بھی وہاں پر بہتر سے بہتر میڈیکل ایڈ ہے وہ ہم کو پروائیڈ کرائے جا رہا ہے ایک بچہ بھی اس میں گھائل ہے اس کے سر میں چھوٹ لگی ہے لیکن زیادہ تر کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں رشاب جس طریقے سے اوپیند اگروال نے جانکاری دی ہے کہ جو گاڑی ہے وہ سی ایم کے کافلے کی گاڑی تھی اور وہی کتے سے ٹکرائی ہے جی بلکل دیکھئے وہ سی ایم کے کافلے سے آگے ان کی فلیٹ الگ ہوتی ہے جو کی سیکیورٹی کے پولیس کرمی ہوتے ہیں سی ایم سیکیورٹی کے اس میں وہ سوار رہتے ہیں اس میں جہمر ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے لیکن سب سے آگے جو ہوتی ہے اس کو انٹرسپٹر کہتے ہیں وہ جلہ پولیس کی ہوتی اس کے ٹھیک پیشے انٹی ڈیمو کی جیپ ہوتی ہے وہ بھی جلہ پولیس کا حصہ ہوتی تو وہ جلہ پولیس کی جو جیپ ہے انٹی ڈیمو اس سے یہ حادثہ ہوا ہے فلحال جیسا کہ ہم تصویریں دکھا رہے ہیں ریشرب لگاتار آپ بڑے رہ گئے ہمارے ساتھ ایکسکلوزف تصویریں اس میں ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں ڈی جی پی پرشاند کمار اور ساتھ کی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت آپ تصویریں دکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سنجی پرسا جو کی پرمکسٹیف گری ہیں وہ بھی موقع پار پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آپ کو لکھنو سے بڑی خبار اس وقت ایکسکلوزف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ایم کے کافلے کی گاڑی کتے سے ٹکرائی ہے یہ ایکسکلوزف تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فلیٹ کے آگے چل رہی تھی پولیس کی ڈیمو جیپ یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انٹرسیپٹر سے آگے چل رہی تھی ڈیمو چیپ وہاں پار اور اس کے حادثہ ہونے سے یہاں پار پانچ پولیس کرمی سمیت گیارہ لوگ یہاں پر خائل ہوئے ہیں بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بریکنگ نیوز اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے یہ پورا حادثہ ہوا اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں امبولینز وہاں پر پہنچی اور جو بھی پولیس کرمی اور جو سویلینز وہاں پر خائل ہوئے تھے اور یہ سی سی ٹی وی کا فٹیج ہم دیکھا رہے ہیں ریشب باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بڑے ہوئے ہیں ریشب ساتھ بچکر پہتالیس منٹ کا وقت بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ایک آ ایک جو لوگ وہاں پر خائل ہوتے ہیں تتکال ان کو اسپتال پر بھرتی کریا جاتا ہے یعنی کی بہت ہی کوئک ریسپونس یہاں پر ادھکاریوں کا دیکھنے کے لئے ملا ہے جی بلکل یہ کہنا بلکل ٹھیک ہوگا چونکہ اس میں پولیس پرشاستان کی تمام گاریاں شامل رہتی ہیں شیس افسر بھی تھے ان کی جانگاری میں معاملہ ترنت آیا ہے تب ہی انپم دیکھا جا سکتا ہے کہ جو پردیش کے جو پرشاستانی کا عملہ ہے اس کے جو شیر آفیسر ہیں چاہے وہ دی جی پی پرشاست کماروں لکنوں کے پولیس کمیشنر سب وہاں پر موجود ہیں تاکہ بہتر سے بہتر وہاں پر سب کو میڈیکل ایڈ مہیہ کرائے جاتے ہیں جیسا کہ تو کوکک ایکشن ہوا ہے ترنت وہاں موقع پر ایمپولینسز پہنچی ہیں پولیس کے وہاں نے جن سے گھائلوں کو سیویل اسپتال پہنچایا گیا ہے اور وہاں پر ان کو بہتر سے بہتر میڈیکل ایڈ مہیہ کرائے جا رہے گی پلحال جو پولیس کرمی وہاں پر گاڑیوں میں سوار تھے وہی وہاں پر گھائل ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی پولیس کرمی کچھ گھائل ہوئے ہیں دیکھیں ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی میں سوار تین پولیس کرمی ہیں اور دو پولیس کرمی وہاں سڑکے کنارے بھی کڑے تھے ان کو بھی چھوٹ لگی ہے لیکن ابھی یہ بات اس پش نہیں ہو پا رہی ہے کہ جو گمبیر روپ سے گھائل ہیں وہ ایک پولیس کرمی تو اس جیپ میں سوار بتایا جا رہا ہے اور ایک وہاں پر جو سڑک کے کنارے کھڑا تو اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے دی جی پی یا پرشاند کمار کی طرف سے دی جی پی پرشاند کمار کی طرف سے کوئی ریاکشن اب تک آیا ہے سامنے دیکھیں انہوں نے جو جلا پولیس سے ان کو جانکاری دی لی ہے انہوں نے بھی فون پر وہی جانکاری دی ہے کہ انٹی ریمو جیت سے لوگ ٹکرائے ہیں اور دس سے گیارہ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں اور سی ام کے ساپ کے نردیش پر جتنے بھی ورشت افسر ہیں اس کرنی ہے جو سیویلین سے ان کو مہیا کرائے جا سکے تو ان کی دیکھ ریک میں وہ ساری چیزیں وہاں پر اکریانویٹ کی جا رہی ہیں اور جنگنج علاقے کی اگر بات کریں تو یہ کس طریقے کا علاقہ ہے اس بارے میں اگر آپ بتا پائیں دیکھیں یہ ائرپورٹ سے آنے کے لیے عام طور پر راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ سمال کیا جاتا ہے یہ راستہ کینڈ سے جھوڑتا ہے شہید پت کو تو جب بھی سی ایم کی یا کوئی بھی زیائی تی فلیٹ ہوتی ہے تو ارجن گنج ایمہ مو ہوتے ہوئے سی ایم آواز کی طرف آتی ہے اور دونوں طرف سڑک کے دونوں طرف یہ مارکٹ ایریا ہے جہاں پر دکانیں ہیں شام کے وقت صبح کے وقت یہاں پر اکثر بھیڑ رہتی ہے تو لہٰذا شنیوار کی شام میں وہاں پر آج بھیڑ بھی تھی اور وہاں پر ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ جب کتہ آ جاتا ہے فلیٹ کی ایک جیپ کے سامنے تو جیپ جا کر سلک کے کنارے کئی وہانوں میں اور کئی سیویلینز کو ٹک کر مارتی ہے بلکل یہ فلیٹ کے آگے جو یہ گاڑی چل رہی تھی کہ اس وقت کیا اندھیرہ تھا اس لیے کتہ رظر نہیں آیا یا مطلب کیا لگتا ہے کیا بتا پا رہے ہیں جو گھائل ہیں ان سے کچھ باتشیت ہو پائی ہے دیگر سمیہ جو بتایا گیا ہے وہ ساتھ پہنٹالیس سے آٹھ کے بیچ کا ہی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اندھیرہ وہاں پر رہتا ہے اور شاید جو انڈی ڈیمو جیپ کا ڈرائیور تھا اس کے سمجھنے میں پھیر ہوا حالانکہ انٹرسپٹر گاڑی اس کو کروس کر چکی تھی کیونکہ اب یہ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کتہ روڈ پر شاید پہلے سے ہی وہاں پر پڑا تھا کچھ دیر پہلے سے ہی اور جو انڈرسپٹر تھی وہ اس کو کروس کرتے ہوئے آگے نکل گئی تھی لیکن چونکہ ان دونوں جیپوں میں اتنا گیپ نہیں تھا کہ جو انٹی ڈیمو جیپ ہے وہ سمجھ پاتی اور اس کو سملنے کا موقع ملتا اور وہ اسے ٹکڑا کر پلٹ دی آرشب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اومن جب اس طرح سے وی وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی تصویریں ہیں یا اس طرح کے حادثے کمی دیکھنے کو ملتے ہیں ہاں عام طور پر اتنی سرکشہ برتی جاتی ہے انوپم کی اس طرح کے حادثے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے لیکن اب حادثہ تو حادثہ ہی ہوتا ہے کہ سلک پر کسی وہان کسی ویٹی سے نہ ہو کر کے کسی جانور کے دوارہ ہو گیا سلک پر اچانک کتہ آ گیا یا سلک کنارے یا سلک پر ہی اس کتے کا شب پڑا ہوا تھا جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اس کے دیکھنے میں یا اس کو سملنے کا اتنا موقع نہیں ہوا اور ایسا حادثہ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کہ جو گاڑی ہے جو ڈیمو جیپ ہے اس میں چھے سے سات لوگ شاید پولیس کے سوار رہے ہوں گے ڈرائیور کو ملا کر کے اور اس کے بعد اس نے جن گاڑیوں میں تکر ماری ان میں جو سیویلینز تھے وہ وہاں پر غائل ہوئے ہیں یعنی کہ جو یہ ڈیمو جیپ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اور اس کے آگے جو گاڑی چل رہی تھی اس میں جو پولیس کرمی تھے صرف وہ ہی غائل ہوئے ہیں ہاں دیکھیں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیمو جیپ میں چل رہے تھے وہ اس میں غائل ہوئے ہیں ویجھے پرتاب یادوں ہیں اس میں محمد شمیم ہیں شیوام یادوں ہیں عبد نارائن ہیں رام سنگھ یہ پانچ پولیس کرمی جو ہیں وہ اس میں غائل ہوئے ہیں اور باقی کچھ سیویلینز ہیں اس میں جس میں مستقیم صدقی کچھ نام سامنے آئے ہیں شہنواز اور جو بچی ہے ایک آبا نامت آیا جا رہا ہے چھ سال کی ہاشمہ ہے دیر سال کی ششیلہ ہے مہلہ پینتھالیس سال کی ہے خالد آزم ہے تیس سال کے تو یہ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ غائل ہوئے ہیں تو اگر آپ سب کو جھوڑ لیں تو چھ پانچ یہ گیارہ لوگ ہیں جو غائل ہوئے ہیں جس میں پانچ پولیس کرمی ہیں اور اس میں کچھ لوگوں کو ریفر بھی کر دیا گیا ہے کیجی ایمیو کے لیے تو یہ بارہ جائے ریفر کیا گیا ہے ششیلہ ہیں پینتھالیس سال کی میری ماتا مندر کے پاس رہنے والی ان کو کیجی ایمیو ریفر کیا گیا ہے خالد آزم ہے تین سال کے ان کو بھی تیس سال کے معاف کیجے گا ان کو بھی کیجی ایمیو ریفر کیا گیا ہے اور باقی جو پولیس کرمی ہیں وہ سب یہی ایڈ بیٹ ہے شباب بنے رہے گے بڑی جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہا ہے اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی جانکاری نیوزیٹین کے پاس وہ نام ہم بتا رہا ہے مسکیم ستگی جو گھائل ہوئے ہیں شہنازہ اپسا ہشما سشیلہ خالد یہ وہ نام ہے جو لگاتار نیوزیٹین بتا رہا ہے اپنی سکرین پر بھی آپ کو ہم لگاتار بتا رہا ہے اس حادثے کے بارے میں اور یہ تین تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ حادثہ یہاں پر ہوا ہے یہ بڑی کبھار یو پی پولیس کی تبام افیشیلز کی جب ایک ریسپونس ٹیمیں ہیں جس طریقے سے موقع پر پہنچی ہیں اور اس حادثے کے بعد گھائلوں کو اسپطال پہنچایا ہے زائد طور پر تعریف کرنی ہوگی جی بالکل دیکھیں جتنے بھی ادھکاری ہیں وہ اپنے سبیداری سمجھتے ہیں راجزہانی میں یہ حادثہ ہوا ہے تو زاہد سی بات ہے جتنے بھی سینئر افسر ہیں وہ موقع پر پہنچے ہیں کچھ افسر اس لئے بھی پہنچے ہیں چونکہ اس میں پانچ پولیس کرمی بھی گھائل ہیں پولیس کرمیوں کو بھی حوصلہ بڑھانا ہے لہٰذا پولیس پرشاستن کے افسر پہنچے ہوئے ہیں سینئر افسر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تاکہ جو بہتر سے بہتر ہے میڈیکل ایڈ وہ ان گھائلوں کو وہاں پر اپلک کروائی جاتا ہے ظاہر سے بات ہے جب اتنے سینئر افسر وہاں پر موقع پر موجود رہیں گے تو کسی بھی طرح کی لاپروائی ہونے کی گنجائش وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اسی کو انشور کرنے کیلئے سارے سینئر افسر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں رشب جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلیٹ کی گاڑیاں کہیں نکل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے جب مومنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو عمومنٹ جو ہے لوگ بھی اپنے آپ کو سائیڈ میں کر لیتے ہیں یا پھر روڈ سے ہٹ کر کے یا پھر گاڑیاں بھی جو ہے وہاں سے ہٹوا دی جاتی ہیں یعنی کی اس سے پہلے کوشش کی گئی ہوگی لیکنہو پولیس کے دوارا یا ستھانیے پولیس کے دوارا یا تھانے کی پولیس کے دوارا کیوں سے پتا ہوگا کہ فلیٹ کی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ سائیڈ میں کیا جائے جی انفہم بے کہ وہ اس کا الیٹ باقاعدہ جاری ہوتا ہے اور اس کو روڈ بولا جاتا ہے پورے روڈ پہ پولیس کرنی تینہات کتے ہیں اور انشور کرا لیا جاتا ہے کہ سڑک پر کچھ ہی ایسی استحطیق نہ ہے جس سے اس فلیٹ میں کوئی ویوہدان اتپن ہو سکے لیکن جیسے ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں دنیز ایٹین پہلے بھی اپنے دسکوں کو بتا رہا تھا کہ فلیٹ کے آگے جو انٹی دیمو جیپ چل لیتی اس کے سامنے اچانک کوئی کتہ آ گیا تھا یا کتے کی ڈیڈ باڈی ہی پڑی تھی ابھی یہ بات تیہ نہیں ہو پائی ہے اور اس سے ٹکرا کر یہ جیپ ادھر مارکٹ کی طرف بہنی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے تین چار لوگ ایک ہی پریوار کے ہیں تین چار لوگ وہاں مارکٹ میں آئے ہوئے تھے ان کو یہ جیپ پولیس کی ٹکر مارتی ہے جس میں یہ لوگ گھائل ہوئے ہیں تو جو دو لوگ ہیں جن کو تھوڑا گمبیر بتایا جا رہا ہے ان کو سیویل سے کے جی ایم یو بھیز دیا گیا ہے باقی جتنے گھائل ہیں نو گھائل ان کا علاج سیویل اسپتال میں ہی چل رہا ہے تو پانس پولیس کرمی گھائل ہیں ان کا بھی علاج سیویل اسپتال میں چل رہا ہے اس پولیس پر شاہد سنگی سینئر افسر وہاں پر موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں جو بہتر سے بہتر ان کے لیے چکت سے سوڑائے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ راستے میں اچانک وہاں پر کوئی کتہ آ گیا جس کے چلتے وہ تیز رفتار انٹی دیمو جو چیپ تھی وہ اس سے تکرا کر بے قابو ہوئی ہے تیز رفتار کے کارن